بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے تو انہوں نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود سے جدا کر دیا کیونکہ یہ دونوں صاحبان صورت و صیرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے اس کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا احترام کرتے تھے اور ان کی کوئی بات رد نہیں کرتے تھے لوگ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ہدایہ اور تحائف بھیجا کرتے تھے جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ آپ جو پسوا کر اسے ایک برتن میں اچھی طرح بند کر دیتے تھے افتار کے وقت اس برتن میں سے کچھ جو نکال کر اس کی روٹی پکاتے اور اس سے افتار کرتے کبھی پیسے ہوئے جو پانی کے ساتھ استعمال کر لیتے آپ کا لباس پیون لگا ہوتا اور آپ کے پاؤں میں خجور کے ریشوں کی بنی ہوئی عام سی جوتی موجود ہوتی لوگوں نے عرض کی کہ آپ جو کے برتن کو اچھی طرح بند کیوں کرتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے یہ اندیشہ ہے حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس میں کوئی اور چیز نہ ملا دے ایک دن ایک عرب سردار جنابی حضرت امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زیارت کے لیے آیا جب وہ مسجد میں پہنچا تو لوگ مغرب کی نماز ادا کر کے جا چکے تھے اس نے دیکھا کہ مسجد کے ایک کونے میں ایک درویش پانی کے ساتھ جو پھانکنے میں مشغول ہے نماز سے فراغت کے بعد وہ سردار اس درویش کے پاس سے گزرا تو درویش نے ایک مٹھی بھر جو سردار کو بھی دے دیئے جو اس نے اپنی چادر کے کونے میں بان دیئے مسجد سے نکل کر درویش جنابی حضرت امام حسن و حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوا ان حضرات نے مہمان نوازی کے طور پر انواع اقسام کے کھانے دستر خان پر سجا دیئے سردار نے ارز کی میں ابھی مسجد سے اٹھ کر آ رہا ہوں وہاں ایک درویش سادہ پانی کے ساتھ جو پھانکنے میں مشغول تھا اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ کچھ کھانے اسے دیئا ہوں یہ سن کر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی آنکھوں میں آنسو آگئے انہوں نے سردار کو بتایا کہ جس درویش کو تم نے اس حال میں مسجد میں دیکھا وہ خلیفہ وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں ہیں اور انہوں نے خود اس وقر کو اختیار کیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لئے مسجد آیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس پیوندوں سے بھرا ہوا تھا آپ نے خطبے کے دوران ارشاد فرمایا میرے اس لباس میں اس قدر پیوند لگ چکے ہیں کہ اب اس میں مزید پیوند لگواتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا کی زینت سے کیا مطلب میں ختم اور فنا ہونے والی لذت اور نعمت سے کس طرح لطف اندوس ہو سکتا ہوں ایسے وقت جبکہ حجاز میں کئی لوگ بھوکے پیٹ سوتے ہوں میں پیٹ بھر کر کیسے کھا نہ کھا سکتا ہوں میں اہل اسلام کا امیر کہلاتا ہوں تو ان کی پریشانی تنگی بھوک میں ان کی موافقت کیوں نہ کروں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ سن کر حاضرین رو پڑے اور مجھے بھی رونا آیا میں نے ارض کی اگر آپ نیا لباس زیبتن فرمائیں تو اس میں کیا حرج ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حکمرانوں کے لیے یہ بات لازم کی ہے کہ ان کا پہناو ریایہ کے غریب ترین افراد کے پہناوے کی ماند ہوگا تاکہ اہل سروت ان حکمرانوں کی پیروی کریں اور غرباء اپنی تنگ دستی کی وجہ سے غمگین نہ ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بسرہ کا گورنر مقرر کیا کچھ عرصہ بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات بسرہ کے رہنے والے ایک شخص سے ہوئی تو آپ نے اس سے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال دریافت کیے اس نے عرض کی ایک دن میں نے انہیں ایک صاحبِ ثروت کے ہاں دعوت کھاتے ہوئے دیکھا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکتوب تحریر کیا مجھے یہ افسوس ناک اترہ ملی ہے کہ تم اہلِ ثروت کی زیافتوں میں شریک ہوتے ہو اور وہ ترہ ترہ کے خانوں سے تمہاری توازو کرتے ہیں یاد رکھو اہلِ ثروت کی جن پرتکلف دعوتوں میں غرباء کو شامل ہونے سے سختی سے روکا جاتا ہے اس کی دعوت میں شریک ہونے والا حکمران حق اور باطل کے درمیان تمیز نہیں کر سکتا لہذا تمہیں معذول کیا جاتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنری کے منصب سے معذول کر دیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عید کے دن کچھ غرباء اور مساکین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر جمع ہو گئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے اور بیت المال کے نگران حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ان کی ضروریات کی تکمیل کریں تیس ہزار درہم ان فقراء میں تقسیم کر دئے گئے عید کی نواز ادا کرنے کے بعد میں ان کے ہمراہ ان کے گھر آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جوہ کی خوشک روٹیاں پکی ہوئی ہیں میں نے اعزت کی کہ اتنی بڑی رقم غرباء میں تقسیم کی گئی ہے اگر ایک درہم کی گندم خرید کے آپ اپنے لئے گندم کی روٹی پکوا لیتے تو کیا رج تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ قیامت کے دن اس خیانت کے باعث مجھے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے خدا کی قسم میرے نزدیک سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ قیامت کے دن مجھے شرمندگی اور رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے